جا رہا ہے اور اس کو کیا پتا نہیں تھا کہ تفان آنے والا ہے یہ پروفیٹ ہے اس کو نہیں پتا تھا تفان آنے والا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی بار جب میں نے جگہ جگہ میرے سات بار جگہ بدلی گئی جب میں نے چرچ بنانا چاہا نہیں بنا اور سی سمیں میرے ساتھ کے لوگوں نے سوچا کہ شاید پتا نہیں اس کے ساتھ پربو ہے کہ نہیں اس کو یہ نہیں پتا پروفیٹ ہے یہ یہ کہاں بنانا ہے کہاں نہیں بنانا ہے کہاں کر رہا ہے کیا کر رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرمشور سنتا ہے حاللو اور ایک دن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جو لوگ نہیں بس پا رہے ہیں جن کو جو قرائے پر دھکے کھا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اس سال میں ان کا طفان شانت ہونے والا ہیشو مسیح کے سامر کے نام میں آپ شنطہ نہ کرو پرمشور وہ طفان کو شانت کرنے والا ہے بولا ہالیلویہ لیکن کن کا کہہ کہ جب ہیشو مسیح کو دیکھا تو چھلے بول رہے تھے کرے کون ہے یہ جس کی آندھی اور طفان بھی باتوں کو مانتے ہیں یاد رکھنا اگر آپ پراتھنا کر رہے ہیں تو پورے گھرانے کے لوگ آپ کے پڑوسی آپ کے رسیدار بولنے والے ہیں کہ کون ہے یہ جن کی پراتھنا سے ہمارا بھی طفان شانت ہو گیا آج ایشو مسیح کے نام میں آپ کی پراتھناوں کو سننے والا ہے آپ کے اندر پرمشور ایسی انوینٹنگ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ پراتھنا کریں گے آپ لوگوں کا طفان شانت کرنے والے ہیں ایشو مسیح کے نام میں آج آپ میرے پاس آئے ہیں اپنا طفان شانت کرانے کے لئے لیکن ایک دن لوگ آپ کے پاس آئیں گے آپ کا دوسروں کا طفان شانت کریں گے ایشو مسیح کے نام میں کریں گے ایشو مسیح کے نام میں بلو آمین آمین میں ہاتھ تک اٹھا ہوں اور بلو طفان شانت ہو جائے شانت ہو جائے لیکن ایک آدمی میرے پاس آیا بولتا ہے میں سورسائیڈ کرنے والا ہوں میں نے کہا بھائی کیوں بولتا ہے میری پتنی مجھے بھاگوان بہت تنگ کرتی ہے میں نے کہا آج تک میں نے تو سنا تھا پتی لوگ تنگ کرتے ہیں لیکن تو پہلا سنا کہ پتنی بہت تنگ کرتی ہے کرے کیا ہوا میں نے کہا کیا ہوا کرے بہت تنگ کرتی ہے جی مجھے بولتی ہے چل جھاڑو لگا چل پوچھا لگا ایسی بھاگوانوں کو دھنیا باد نمس تک ایسی کرے چل کھانا بنا چل یہ گھر کپڑے دھو چل یہ گھر وہ کہہ رہا جی مجھے بڑا تنگ کرتی ہے میں نے کہا اچھا کرے بار بار سناتی ہے میرے کو میں پیسہ لے کے آئیوں دہج میں کارڈے لے کے آئیتی دہج میں سونا لے کے آئیتی چاندے لے کے آئیتی پڑھانا لے کے آئیتی نوکری لے کے آئیوں گورنمنٹ جوب چل کھانا بنا کہتا کلو کلن کالیا کھانا بنا رہا ہے سارے بلو حالیلویہ آپ سمجھ رہے گے نہیں بچارے آدمی بھی توفان لے کے گھوم رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے ایک بار ایسا ہی ہوا میں بتاتا ہوں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ کہ ایک وقتی ایک وقتی جو ہے اپنی سسرال میں جاتا ہے آدمی لوگ کتنے بیٹھے ہیں یہاں پر آدمی لوگ ہاتھ اٹھاؤ آدمی لوگ آدمی لوگ لوگوں کو نہیں پتا ان کے سسرال میں اتنی تاریف کیوں ہوتی ان کی سسرال میں ہے نا دیکھو جب آدمی سسرال میں جاتا ہے کہتے ہیں ججہ آگیا ججہ آگیا بھائی صاحب پرانی چندر بھی نہیں ہو جاتی ہے سارے دن پرانی چندر میں سوتے ہیں اور نہیں چندر ہو جاتی ہے اس ٹائم ہو جاتی گے نہیں کہے اور جب اسے جوائی راج آگا جوائی راج آگا بھائی صاحب بروش بھی نوہ ملتا ہے ان کے گھر میں پرانا کٹا بروش ہوتا ہے وہاں بھی نوہ بروش ہے نا اور کہا جب اسی سمیں جب دیکھتے ہیں کتنی اور آیا تھا دمات کتنا خوش ہو رہا تھا آہ بیٹھے آدمی لوگ خوش ہو رہا ہوتے ہیں جب سسرال میں جاتے ہیں بڑے مٹھے مٹھے رسگلے جائی صاحب جو مانگتے ہیں وہ ہی ہالیلوئیہ مانگتے کے نہیں اور میں بھی جب اپنی سسرال میں جاتا ہوں وہ اپنے سالے کو تنگ کرتا ہے میں کہا چل بھے کچھوڑی لے کے آہ اور بہت سارے بہت سارے اپنے سسرال میں جا کے بڑے گتے ہیں تمات آیا تمات آیا بہت لے کر آؤ مرکر لے کر آؤ اس کے لیے آگ بھائی سا نوی چتر نیا سب کچھ آرام سے ٹھانٹ بات اور سی سمیں یہاں پر جیدہ جا کر اپنے سالے کو بہت تنگ کرتا ہے وہاں پر دکان سے یہ بھی لائیں گے وہ بھی لائیں گے اور آرام سے ان کی پوری کریں گے سسرال میں اور ایک دن سالے کو گسہ آگیا سالہ بولا اپنی ماں کو جا کے بولتا ہے بولتا ہے کرے ہیں ممی یہ چیزہ بہت تنگ کرتا ہے یہاں پہ آکے باہر کماتا نہیں یہاں پہ آکے بولتا ہے بروس لے کے آؤ یہاں پہ بولتا ہے یہ لے کے آؤ بوتر لے کے آؤ مرگا لے کے آؤ کہہ اللہ علیلویہ آپ سمجھ رہے گے نہیں آپ کا سسرال میں اتنا اجت کیوں ہوتا ہے اللہ علیلویہ سمجھ کی افتار سنگھ آپ آپ لوگوں کا میں جب اپنی سسرال میں گیا اوہ بھائی شاہب کرے اوہ دمات جی آئے دمات جی آئے بھائی شاہب شیف شنسرے اوہ نئی چھتر میں نے کہا اچھا بھائی شاہب سارے بولا اللہ علیلویہ آپ سمجھ رہے گے عورتیں مجھے گھر رہی ہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے ان کا تفان شانت ہو رہا تھا کہی نانا بیٹھے جب شادی ہوتی آپ نے دیکھا میں نے پنجاب میں دیکھا کرے اوہ بیٹھے کیا لے گی تُ اے سی لے لے کیا لے گی کار لے لے ڈرس بھی لے لے اور بعد میں چونی تھنڈی کار بھی پتہ کی تکتے کرے لے یہ بچری یہ بھی لے جا جا اور ہمارے گھر کا تفان شانت کر جا چاہ چلی جا ہوتا ہے گے نہیں آسے ہے گے نہیں آپ کو لگ رہے اگر آپ کو آپ کی پتری تفان لگ رہی ہے آپ کے بچے تفان لگ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسہ پھینکنے سے تفان شانت نہیں ہونے والا خدا کا نام لینے سے تفان آپ کا شانت اپنے والا ہے یہ چنتائیں میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھائیں یہ ایسے ختم نہیں اپنے والی چرچ اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ اور بلو پرمیشور تیرے نام سے آج یہ اٹھرا تفان میرے بچاروں میں یہ بیواریوں کا تفان یہ سمجھائوں کا تفان یہ کرجے کا تفان یہ آردھک تنگی کا تفان میرے گھر میں لڑائی چلڑے کا تفان آج شانت ہونے پائے ایسو مسیح کے نام میں میکن ہم پراتھنے کرنے والوں کا تفان میرا خدا شانت کرنے والا ایسو مسیح کے نام میں اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ اور بلو پرمیشور تیرا دھانے وال تُنہیں میرے گھر کے تفان کو شانت کر دیا بلو ہالیلویہ جتنے لوگوں کا تفان شانت ہو گیا جور سے تاریف کرو شمسیح کے نام میں جور سے تاریف کرو جور سے بلو ہالیلویہ آپ کو سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ اپنے بڑوسی کو بلو بدل گیا تو بلو بدل جاؤں گا آج کا وچن سن کر میں آج بدلے کے نہیں آج آپ کو بدلنا ہے آج آپ کو پراتھنائیں کرنی ہے آج آپ کو پرانا نیچر پرانا سا بھاو آپ کے مائن میں جو چل رہا ہے وہ ختم کرنا ہے ہالیلویہ آج جب میں عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہوں تو بلو ہالیلویہ آپ تفان نہیں ہیں میں کہا ہو سکتا ہے آپ کے لیے آپ کا پتی تفان ہو لیکن یاد رکھنا کہ یہ تفان جو شراب پی کر آتے ہیں رات کو تو آپ کو تفان لگتے ہوں گے لیکن یہ تفان آپ کا پیسہ خرچ کرنے سے نہیں در ادھر دائیں بھائی بھٹکنے سے نہیں جھڑا رسی پہ لگوانے سے نہیں آج تفان تو پراتھنہ کرنے سے اور ہاتھ اٹھانے سے آپ کا شانت ہونے والا عیشو مسیح کا نام میں عیشو مسیح نے کہا اے تفان شانت ہو جاؤ اور وہ شانت ہو گیا یاد رکھنا پراتھنہ کرنے والے جیسا تو کہے گا پرمیشر کرنا ویسا تمہارے لیے ہو جائے گا عیشو مسیح کا نام میں لکھا سبیدار کو کہا جیسا تو کہے گا ویسا ہو جائے گا لیکن کون کہا ہے کہ آج پویتر آتما نے مجھے کہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کئی سال سے میں پراتھنہ کر رہا ہوں اور پرمیشر نے مجھے کہا مجھے کہا جیسا بیٹے تو کہے گا ویسا ہو جائے گا مجھے آج سے سات سال پہلے پرمیشر نے کہا دیا تھا یہ گفت ہے میرے اوپر کہ آج بہت سارے لوگوں کے گھر کے طفان اوپے ہوئے یہاں پر آ کر شانتوں کر جاتے ہیں شمسیح کے نام میں آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اگر آج آپ کو بیماری سے ڈر لگ رہا ہے آج کسی کردے سے ڈر لگ رہا ہے آج خدا کو کہوں خدا میں نے آج تیرے بچن کو سنا ہے کہ آج سے میں مو کھولوں گا اور پراتھنہ کروں گا پرمیشور جیسے ایلیا نے پراتھنہ کیا اگر آج آپ کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے جب آپ کے پیچھے کوئی سپورٹ ہوگی پراتھنہ کرنے والے اگر ماں باپ ہیں اگر بچے ہیں میں کہاں اگر نہیں ہے کوئی آپ کے ساتھ یہ سویرچول فادر یہ پروفیٹ بجندر سنگھ میسٹری آپ سے آپ کے لئے ہاتھ اٹھائے گی اور پراتھنہ کرے گی میں کہاں کہ آپ کے آسیشوں کا بادل آ جائے گا ایشو مسیح کے نام میں آپ کے گورنٹ چوب کا آپ کے بزنس کا آپ کی آسیشوں کا بادل آ رہا ہے آج ایشو مسیح کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو پرمیشور کہ سچ میں تو نے میرے گھر کے طفان کو شانت کر دیا ہے تو نے میرے لڑائی جھگڑے کے ہر ایک طفان کو شانت کر دیا ہے آج پویٹ راتمہ ایسے لوگوں کے لئے بول رہا ہے جیسا تم کہو گے میں ویسا کروں گا اگر تم جیسا میں کہوں گا ویسا جو رہو گے اگر آج سے آپ لوگ پراتھنا کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں پرمیشور آپ کے گھر میں میرائی کل کر رہا ہے آج رات ایشو مسیح کے نام میں بلو آمین جتنے لوگوں کو سمجھ میں آئیے بات جوہر سے تعریف کرو ایشو مسیح کے نام میں اپنے پروسی کو بولو کہ تیرے گھر کا طفان شانت ہو گیا آج رات بلو تیرے گھر کا طفان شانت ہو گیا آج رات آپ کے گھر میں جتنے طفان اٹھنے ہیں آج شانت ہو گیا بلو آلیلویہ پرمیشور آج رات آپ کے گھر کے طفان کو شانت کر رہا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور جوہر سے تعریف کرو پرمیشور سے مانگو پویتراتمہ کو کہو پویتراتمہ میرے گھر کا طفان شانت کر دے آج رات جو آپ نے کہا ہے میرا پرمیشور سنتا ہے بلو آلیلویہ جو آپ نے کہا ہے اور جو مانگا ہے یہاں بیٹھ کر آپ ایک ایسے پلیس پر آئے ہو کہ جہاں آپ مانگ کر جا رہے ہو لیکن بہت لوگوں کا طفان کیوں نہیں شانت ہوتا کیونکہ وہ لوگ کبھی بھی اپنے موں سے اپنے بچوں کو بلیس نہیں کرتے آج بشواس سے کرو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری گاڑی آنے سے پہلے میرے گھر آنے سے پہلے میری پتنی آنے سے پہلے میری شادی ہونے سے پہلے میں پہلے سے ہی ایسے بلیس کرتا تھا کہ میری پتنی ہونے والی پتنی یہاں بیٹھی ہے بلیس ہو جائے ایش و مسیح کے نام میں میرے بچے جو میرے باپ دادے سائیکل پر چلے پرمیشور یہ گاڑیوں میں چلے جاجوں میں چلے ایش و مسیح کے نام میں میں نے بلیس کرتا ہوں موسیقی کے نام میں جب میرے پاس بچے بھی نہیں تھے تب سے میں بلیس کرتا رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہو یہ بشواس کی باتیں ہیں آپ جب مانگتے ہو جب مصیبت سر پایا آ جاتی ہے آپ پہلے سے اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے پراتھنا سٹارٹ کرو کہ پرمیشور اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو پرمیشور میں اس بیٹے کو انجینئر بناؤں گی بلیس لیکن آج کل ہوتا کیا ہے اچھا تو کیا بنائے گی اپنے بیٹے کو اچھا ڈاکٹر بنائے گی ٹھیک ہے میں ابھی ڈاکٹر بناؤں گی پرمیشور ڈاکٹر بنا دے آپ نے چینز کر دی ادھر دیوار کھڑی کری اگلے دن ٹوٹ گی بھائی سب جو بنانا ہے وہ بنے گا جو بننا ہے وہ بنو گے لیکن بشواس سے بنو گے ہالیلویہ لیکن رائٹ ٹائم آنے پر دودھ دے گی بھینس پھیلے نہیں دے گی بھائی سب رائٹ ٹائم پر آپ کا پراتھنہ کرنا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پراتھنہ کرنا آپ کی بھینس کو آسیز دیرانے والا ہے ہالیلویہ اگر میرا خدا میری پراتھنہ سے بھینس کو آسیز دے سکتا ہے تو میرے لوگوں کو بھی بلس کر سکتا ہے ایشو مسیح کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہوں کہ پرمیشور آج کا وچھن میرے بچوں کو چھولے آج کا وچھن میری فیملی کو چھولے آج کا بچھن میری فیملی میں سے اس طفان کو شانت کر دے آجی شمسی کے نام میں آج بونوں کے پویٹراتمہ جی آج کا بچھن جو میں نے سنا ہے پرمیشور آج میری فیملیوں میں سے ہر ایک دکھ جاتا رہے ہر ایک سمسیہ جاتی رہے ہر کرجہ ہر ایک پرابلم اسی سے میں جائیں ٹی وی سکرین پر دیکھو اور اسی سے میں میرے ہاتھ کی طرف دیکھو اور اسی سے میں پرمیشور آپ کی پراتھناوں کو سن رہے اور سکرین پر دیکھو سکرین پر میرے ہاتھ کو دیکھو بشرات اٹھو پرمیشور ان کے گھر میں اٹھنا طفان آج شانت ہو جائیں ہر ایک بندل ہر ایک ہر ایک عرژہ کا طفان شانت ہو جائے ہر ایک بیماریوں کا طفان شانت ہو جائے ہر ایک در کا آتما جائیں شمسی کے سامرتی نام میں ہر ایک پرابلمز ختم ہونے پر اور آج چھو ڈی وی سکرین کی طرف پر ہمیشور درہ ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کی برکتیں کھل جائیں جیسا یہ کہیں ویسا ہو جائیں میرے پیتا آج جیسا یہ کہیں ویسا ہو جائیں آج ان کے گھر کے طفان شانت ہو جائیں شمسیح کے نام میں بلو آمین آپ جتنوں نے وشواس کیا میں کہا رہا ہوں ان کی سٹوری بدل گیا آج رات ہی شمسیح کے نام میں یہ کرسیمس آپ کو رولانے کے لیے نہیں ہسانے کے لیے آیا ہے یہ آپ کو آسیز دے کر جائے گا میں کہا رہا ہوں کہ آپ نے آج سے بلیس کرنا ہے اپنے آپ کو اپنے بزنس کو کھولا ہے یا نہیں کھولا کچھ لوگ اپنے بزنس کو بلیس اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس بزنس نہیں ہے دیکھو میرے پاس ہیلی کوپٹر ہے کوئی صحیح بتاؤ ہے دیکھو میں نے نقلی ہیلی کوپٹر والے کو دس ہزار پہ دیئے اور میں نے کہا میرے اوپر فون پھینکنا اور میں اس کو بلس کر رہا تھا میں نے کہا شام آج بلس ہو جائے بلس ہو جائے میں نے کیوں بلایا تھا شبہ ایترہ میں میں نے اسی لیے بلایا تھا کہ میں پرانتھنا کرتا ہوں پرمیشور آج نکلی کو بلس کر رہا ہوں ایک دن اس لیو آئے گا آمین آج آپ نکلی آپ کے سپاس دکھنی رہے آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے آپ بولو پرمیشور میرے پاس مسلید گاڑی ہے میں اس کو بلس کرتا ہوں یہ بہت اچھی رہے بہت اچھی رہے یہ مسیح کے نام میں آپ شیطان کو ہرارے ہو سن رہے ہو کہ نہیں جس کے بعد بچہ نہیں ہے آپ بولو کہ میرے گرم میں بچہ ہے میں بلس کرتا ہوں اپنی پیٹ کو اپنے گرم کو بلس کرو آپ کو پرمیشور نے مو دیا ہے کھولنے کے لیے آشیز دینے کے لیے شراب دینے کے لیے نہیں دیا چگلی کرنے کے لیے نہیں دیا گالیاں بھگنے کے لیے نہیں دیا پرمیشور نے آج چیز دینے کے لئے دیا ہے آج سے اپنے ہڈیوں کو اپنی نسو کو اپنے ماسویشیوں کو بلیس کرنا شروع کر دو آج سے ابھی سے جو لوگ ابھی سے شروع کر رہے ہیں میں کراؤں ان کی ہڈیاں ان کے لیور جلدی بوڑے نہیں ہوتے یاد رکھنا ان کی کڈنیاں جلدی بوڑے نہیں ہوتی لیکن ان کے کڈنیاں ان کے لیور بوڑے ہوتے ہیں جو لوگ اپنے کڈنیاں اپنے کے لیے پرانتھنا نہیں کرتے سمجھ رہے ہو کہ نہیں اپنے بوڑی کے ہر ایک فنکشن کے لیے دعا کرو کہ پرمیشور میرے شریر میں جتنے ڈھانچے ہیں اسی سے میں ان کو بلیس کرتا ہوں ترے نام سے عیشو مسیح کے نام میں وہ بلیس ہوں گے میں کہا رہا ہوں کہ میں اپنے بالوں کو پکڑ کر بھی کئی بار ایسے کرتا ہوں پرمیشور بلیس ہوں لیکن بھائی صاحب عمر نہیں بتا رہا بہت سال ہوگے نہیں تو اب تک کے سفید ہو جاتے ایک چھوٹا سا بچہ میرے سامنے آیا اور اس کے اٹھارہ سال کے بعد سفید ہے اس کے میں نے کہا بھئی یہ کیا تیرے چاہر پہ سارے سفید بال آگے میں نے پرمیشور کا سہنے باد کیا پرمیشور نے مجھے یاد کرایا تو اپنے بالوں کے لیے بھی دعا کرتا تھا یاد رکھو پرمیشور نے جو شریر کا آنگ آپ کو دیا ہے آپ اس کے لیے فرانتھنا کرو اور اپنے شریر کے لیے اپنی آتما کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے پریوار کے لیے آنے والی چیزوں کو بلیس کرو پرمیشور کرا وشوان سے مانگو مل جائے گا ایشو مسیح کے نام میں ہو جائے گا آپ کھالی آت نہیں رہیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں بولو کہ آج وشوان کرتی ہوں کہ آج جو میں نے مانگا ہے مجھے مل گیا ایشو مسیح کے نام میں بولو جو میں نے مانگا ہے مجھے مل گیا ایشو مسیح کے نام میں بولو جو میں مانگ رہا ہوں مل گیا ہے مجھے ایشو مسیح کے نام میں جس کا بزنس نہیں ہے نقلی ڈرائنگ بناو سن رہے ہوں نقلی ڈرائنگ بناو اور شیطان کو ہراؤ بولو یہ میری کوٹھی اور میں اسے میں بیٹھ گیا ہوں ایشو مسیح کے نام میں یہ میرا بزنس میں اسے میں بیٹھ گیا ہوں شیطان دیکھتا ہے اچھا اتنا بڑا وشواس اور وہ ڈرتا ہے سن رہے ہوں کہ نہیں میں بہت سالوں سے ایسا کرتا رہا ہوں اور پرمیشور جانتا ہے میرے وشواس کو اور آپ کا وشواس اگر آج باہر آئے گا میں کراؤں سورگ سے آپ کی آسیس باہر آنے والی ہے جتنے لوگ کھڑے ہو کر چلنگ لگا رہے ہیں ان کی آسیس باہر آ رہی ہے اچھل کر اچھل کر اچھل کر اچھل کر جو اور سے جو اور سے جو اور سے جو اور چھل کر 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 آپ کو ہم کیوں ناچ رہے ہیں آپ جو آپ مانگ رہے ہو اس کے لئے ناچ رہا ہوں میں ایسے کہوں گا میرا ہیلی کوپٹر آ گیا آپ کہو گے میری گاڑی آ گئی ہے آپ کہو گے میری ریپورٹ نورمل ہو گئی ہے آج ہم سائیکل چلائیں گے آج ہم کونسا ڈانس کریں گے صرف یوں یوں کریں گے یوں کریں گے یہ ہوا ہے لوگی 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 جس نے میرے چاہت سائیکل چلائی ہے اس کی آسی سیاں گئی ہے شمسی کا نام ہے آمید میں تو اپنی ہیلی کوٹر میں بیٹھ رہا ہوں چلو کھڑ کی کھول چلو مشوانس کر رہے ہو گا نہیں میں بیٹھ گیا ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوا ہے میں بھی ہوں چاہتے ہوا ہے Dudget یا گواہ ہے لوگی 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 ہم پرستیش کافتے ہیں آپ اپنی چھنگائی میں دیکھو گے آپ صبح اٹھو گے اپنی چھنگائی کو دیکھو گے بشوا سے دیکھو گے کہ نہیں اور شیطان کرا یار کیا ہو رہا وہاں پہ در گیا وہ اس کو پروپلم ہو رہی ہے اس کو لگ رہا میرے باس اس کو پروپلم ہو رہی ہے ہم 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 سب بیٹھ جائیں جور سے تعریف کریں گے اس و مسیح کے نام میں بھی سارے بلو ہالیلویہ جو بشواس کر رہے ہیں آپ بشواس کر رہے ہوگا نہیں یہ بکل اتار دو آج بشواس کرو بلو ہالیلویہ یہ ٹوپے ٹوپے اتار دو نہیں ٹھنڈ لگنے والی سنو سن سن اب کیا پروفیسی کرو ترے لے سنو نہیں رہی سارے بلو ہالیلویہ ہالیلویہ ہم سب پربو کی مہمہ کرتے ہیں اب بشواس کرتے ہیں یہاں سونیا ہے سونیا کوئی سونیا سنو میں اسے دیکھتا ہوں کسی سونیا کو اور اس کو جیسے گانٹھیں گلٹیاں ایسا کوئی میں دیکھ رہا ہوں ایسے بولتی ہے وہ ایسے بولتی ہے میں کڑا کڑا ہے ایسے بولتی ہے ہریانے کی لگتی ہے ایسے کون ہے آتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں اگر کوئی ایسے ہے جو سامنے آنا سارے بلو ہالیلویہ ہاں 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 میری بہن ہیدھر دیکھ کون ہے ترے ساتھ ہاں مجھے لگ رکڑے کڑے سے آئی تُو بھی ہاں ہاں بس 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 سارے بلو ہالیلویہ ہاں ہاں میری بہن اب ترے سے کیسے بات کروں میں سون تھوڑے در ٹھیک ہوں اور دھیان سے سون مات ڈر پرمیشور تری جندگی میں کام کر رہا ہے مری بات کو سون پر فیسی سون اور بندھن ٹوٹ رہے ہیں آپ آزاد ہو رہے ہیں شو مسیح کے نام میں ٹھیک ہے ہاں بشواس کرو سنو کہاں سے آئے آپ سلطانپور سلطانپور چھوٹا تھوڑی ہے سنو کہاں سے آئے سلطانپور U.P سے U.P سے سنو پرمیشور تری جندگی میں کام کر رہا ہے آج رات سے بلو ہالیلویہ سن اب آب 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 آئے میری طرف دیکھ اگر میری طرف نہیں دیکھے گی تو چنگی نہیں ہوگی حوصلہ رکھ بہت سال سے تُو ہیتر اُدھر گھوم رہی ہے لیکن سن پرمیشور آج تجھی آزاد کرنا چاہتا ہے آب 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 میں جو دیکھ رہا ہوں تجھے میں تجھے آنسیشوں میں دیکھ رہا ہوںbn اپسے اور سن میں دیکھ رہا ہوں سنیل کو دیکھ رہا ہوں میں میں سنیل کو دیکھ رہا ہوں میں ارادنہ کو دیکھ رہا ہوں کون ہے اللہ 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 اللہ